پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے درسل سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کر آ رہی جی ہیں بی جے پی نیتا کا ایک بار پھر سے ویوادت بیان کہا مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں آتنگوادی جی ہیں درسل اللہ آپ لوگ بتاتے ہیں بی جے پی ہمیشہ سے ہندو مسلمان کرتی نظر آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں درسل آپ لوگ بتاتے ہیں بیہار میں چلی مہا گڑ بندن کی عادی نتش کمار کی اڑی دھجیاں جی ہیں آپ لوگ بتاتے ہیں کانگریس کی لہر چل لئی اور بی جے پی اور جے ڈی ایو کا پتہ گل اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے وہیں پر تیسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں درسل آپ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر پھر سے ایک بار بی جے پی اور کانگریس میں ٹھانا ٹھانی جیہاں دراصل اللہ آپ لوگ بتا دے راہل گاندی نے بڑا حملہ بولا ہے کہاں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا چھوڑ دے بی جے پی جیہاں گندی راج انتی کھیلنا چھوڑ دے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل اللہ آپ لوگ آپ لوگ بتا دے بھوپال میں جیہاں لگ گئی ہے جھڑی آپ لوگ بتا دے سندھی یا کھیمے سے دو منتریوں نے دیا اپنا اسٹیفہ جیہاں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل آپ لوگ کو بتا دیں جس طریقے سے یہاں پر ایک کے بعد ایک بیان بازی چل رہی ہے بی جے پی کی بری طریقے سے بی جے پی کی سرکار بھڑکتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ پکش پارٹیاں کہا جات پا دھرم کے نام پر بی جے پی کھیل رہی ہے اپنا گرین کارٹ جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل آپ لوگ کو بتا دیں کہ بی جے پی کے دگج نیتا جیہاں دگج نیتا ایک رات کھڑ سے نے چھوڑی بی جے پی جیہاں آپ لوگ بتا دیں استفاہ دے دیا ہے ممہاراشت سے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں دس اللہ آپ لوگ کو بتا دے کہ ایک بار پھر سے بری طریقے سے یوگی سرکار فسی ہندو مسلمان کرنے والی یوگی سرکار جنہوں نے آپ لوگ کو بتا دے کہ چار پترکاروں کو پکڑڑا تھا جی ہاں آپ لوگ کو بتا دے چار پترکاروں کو پکڑڑا تھا صدی کی کپن کے پریوار سے راہل گاندی ملے جن کے اوپر یوگی سرکار نے پی ای فائی لگا کے کہا تھا کہ بہار سے پیسہ ملائے اور یہ لوگ ہاتھ رس کے ٹائم پر ہندو مسلمان کے نام پر دنگا کرانے چاہتے تھے بری طریقے سے موڈی سرکار فسی راہل گاندی ملے پریوار سے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دس اللہ آپ لوگ کو بتا دے موڈی سرکار کے کالے کارنا میں جی ہاں ٹرینوں کو لے کر لوگوں نے بولا موڈی سرکار پر اپنا حملہ کہا اگر نہیں دیا گیا ہمارا اس بار کا جو ہے آپ لوگ کو بتا دیں محافظہ تو بن کر دیں گے بائیس ساری کو پوری ٹرین ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دس اللہ آپ لوگ کو بتا دے ایک بار پھر سے بھڑ کے اسد دن ہوئے سی جی ہاں کہا بی جے پی کی سرکار دیتی ہے ویوادت بیان ایسے لوگوں کو تتکال میں ہٹا دینا چاہیے پارٹی سے اب آپ سوچ سکتے کہ بی جے پی کے لوگ کس طریقے سے زہر اگلہ ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے نتش نے مٹانا شروع کر دی اپنے ثبوت جی ہاں فائلوں کی فائلیں جلائی جا رہی ہیں پہلے سے ہی جی آپ لوگ بتا دیں کانگریس کی آندھی آتی بھی دکھائی دیتے نتش کے ہوش اڑ گئے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر آپ کو وستار سے دیں گے خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل آپ لوگ کو بتا دیں بی جے پی کی جی ہے بی جے پی کی نتا اوشا تھاکور نے بڑا حملہ بولا ہے مسلمانوں پر ان کا کہنا ہے کہ مدرسوں میں آتنگ وادی پیدا ہوتے ہیں جی ہے مدرسوں جیسی جگہوں پر آتنگ واد فیلاتے ہیں دراصل آپ لوگ بتا دیں اوشا تھاکور کا یہ ویادت بیان پر زبردست طریقے سے پارٹیاں بھڑکی ہیں اوشا تھاکور نے بولا تھا کہ بی جے جو مدرسے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ آتنگ وادی پنہ لیتے ہیں اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بی جے پی کے نیتا لگتار کیسے ویادت بیان دیتے ہیں اور اس طریقے کی گھٹیا گری والی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کو بتا دیں جس طریقے سے ہندو مسلمان کے نام پر بی جے پی اپنا زہر چلا رہی ہے مدرسے میں جو ایک تعلیم دی جاتی ہے پڑھایا جاتا ہے لوگوں کو ایسا نہیں کہ مدرسے میں صرف جو مسلمانی جاتے ہیں بہت سارے مدرسے ایسے بھی جہاں پر پڑھائی چلتی ہیں ہندو بچے بھی جاتے ہیں ہندو مسلمان بھی جاتے ہیں تو اس طریقے کی باتیں کرنا اس کو لے کر آپ لوگ بتا دیں کانگریز نے اپنا نشانہ ساتھا ہے جہاں پر راہل گاندھی بولتے ہو نظر آئے کہ تتکال میں ایسے لوگوں کو جو یہاں پر کاروائی کرنا چاہیے اور ان کو ان کا پد چھین لینا چاہیے جی آپ لوگ بتا دیں ہنشا تھاکر نے بڑی بات بولی کہا آج جمہور کشمیر میں جو ہے سب سے زیادہ آتنگواد ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کس کی وجہ سے یہ آتنگواد ہے جی اور بدنام کیے جاتا ہے ہمیشہ مسلمانوں کو تو پھر سے ایک بار یعنی کی بی جے پی نے اپنی اوقات دکھا دی ہے خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بگ بریکنگ نے گل رہی بیہار میں مہاگڑ بندن کی آنڈی جی ہے راہل گاندھی تیجے سونی کے سامنے فیل ہوئی بی جے پی اور انڈی اتصال آپ لوگ بتا دیں زبردست طریقے سے بی جے پی میں فوٹ دیکھنے کو مل لئی ہے آپ لوگ کو بتا دیں بیہار میں راہل گاندھی نے بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ بے روزگاروں کو پندرہ سو روپے بھتتا جی ہاں یہیں پر کسانوں کا کرز ماف لڑکیوں کے لیے سرکشہ کی سکوٹی دی جائے گی وہیں پر آپ لوگ کو بتا دیں جو پترکار ہیں ان کے لیے ایک سرکشہ نیا قانون لائے جائے گا جس طریقے سے پترکاروں کو نسپکش پترکاروں کو نشانہ بنا رہی ہے موڈی سرکار اس کو لے کر راہل گاندھی ایک کڑا قانون لائیں گے اسی کے ساتھ راہل گاندھی نے کہا کہ کسانوں کا پورا دھیان رکھا جائے گا جتنا بھی قرض ہے سب ماف کیا جائے گا جی ہاں اور اب کی بار ایک سو پچاس کے بھی پار جائیں گے راہل گاندھی نے کر دیا یہ بڑا اعلان جی ہاں آپ لوگ کو بتا دیں بی جے پی کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں جی ہاں انڈیا اور بی جے پی میں زبردست طریقے سے فوٹ نتیش کے کھل گئے پتے جی ہاں خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریگنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی ہے جی ہاں مہاراشت میں ایک ناتھ کھڑ سے بی جے پی کے بڑے نیتہ نے دیا استفاہ دراصل آپ لوگ بتا دیں بی جے پی سے کافی دنوں سے ایک ناتھ کھڑ سے کی جو انبن چل رہی تھی ایسے میں اب بی جے پی کو بڑا جھٹکا دے دیا ایک ناتھ کھڑ سے نے دے ڈالا بی جے پی کو اپنا استفاہ یعنی کہ کہہ سکتے کہ بی جے پی میں فوٹ ابھی سے ڈالنا شروع ہو گئی ہے آپ لوگ کو بتا دیں جس طریقے سے بی جے پی کام کر رہی ہے اس سے تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ آنے والے سمیں میں بی جے پی کو لوگ جوائن کرنے میں بھی شرم محسوس ہو گئی جس طریقے سے بی بیادت بیان دیے جاتے ہیں جس طریقے سے کالے قانون لائے جاتے ہیں چاہے وہ ہندو کو ہوں مسلمان کا ہوں سب ہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چاہے دلیت سماج ہو مسلمان ہو ایک ایک کر کر چھوٹے بڑے سماج کو جو ہے بولنے سے روک رہی ہے موڈی سرکار خیر چلی یہ بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریگنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے جی اندرسل آپ لوگ کو بتا دیں بی جے پی میں بہت ہی بھاری فوٹ دیکھنے کو بل لائی ہے جی ہاں سندیا کے کھے میں سے دو منتریوں نے بی جے پی کے دو منتریوں نے دیا اپنا استفاہ آپ لوگ کو بتا دیں یہ وہی دو منتری ہیں جو کہ یہاں پر سندیا کے ساتھ کانگریس کو چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نہ وسال سنم ملا نہ خدا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم جی ہاں اور ان بی جے پی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہی جس طریقے سے بیمانی کی سرکار بنائی گئی ہے کملنات جی کو پھر سے ایک بار آنا ہے جی کملنات کی آنڈی دیکھنے کو مل لائی ہے بھوپال میں آپ لوگوں بتا دیں کہ دو لوگوں نے جو اپنا استفاہ دے دیا ہے آپ لوگوں کو ان کا نام بتا دیتے ہیں جن دو لوگوں نے یہاں پر اپنا استفاہ دیا جی آپ لوگ بتا دیں پہلے ہیں تلسی سلاوٹ دوسرے ہیں گوون سنگھ راج پوت ان دونوں نے بی جے پی سے اپنا نام جو ہٹوا لیا ہے کیونکہ سدن میں چھ مہینے میں نام جو یہاں پر وہ کرانا پڑتا ہے لیکن ان کا جو ابھی تک نہیں ہو پایا تھا یعنی کہ بی جے پی نے جو وعدے کیے تھے ان کے ساتھ وہ نہیں نہیں بھا پائی اور ایسے میں ان دونوں نے دے دیا اپنا استفاہ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار میں کیسی لہر لگی پڑی ہے خیر چلیے بڑھتے ہیں ہم ایک اور اگلی بگ بریگنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو راہل گاندھی ملے صدی کی کپن کے پریوار سے داصل آپ لوگ کو بتا دیں یہ وہی پترکار ہیں جن کو سی ایم یوگی نے پی ای فائی کا انسان بنا بتا کر پی ای فائی کا جاسوس بتا کر گرفتار کر لیا گیا تھا ہاتھ رس کے کانٹ کے دور آپ لوگ کو بتا دیں چار پترکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا اور آپ اس کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے جو یوگی سرکار ہے وہ ہندو مسلمان فیلا رہی یہ کہا گیا تھا یوگی سرکار ہر چیز کو دھرم پریورتن میں کر دیتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہاتھ رس کا جب یہ کانٹ ہوا تھا اس کے دوران یہ لوگ جو ہیں یہاں پر دنگا فساد کرنے کی سازش کر رہے تھے یعنی کہ ہنسہ فیلانا چاہ رہے تھے دھرم کے نام پر اور پی ای فائی سے جڑے ہیں یعنی کہ جو باہر سے جو فنڈ ملتا ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ پی ای فائی کے ہیں ایسے میں اب زبردست طریقے سے یوگی سرکار فس گئی ہے دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں راہل گاندی پہنچے تھے صدی کی کپن کے پریوار سے ملنے جہاں پر ان کے پریوار کو راہل گاندی نے آشواسن دیا کہ ان کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ سید سلامت ان کے گھر تک ان کو پہنچائیں گے دراصل آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو صدی کی کپن ہیں ان کو یو پی کی جیل میں رکھا گیا جی اور ایسے میں اب سوشل میڈیا پر لہر تیزی چل چکی ہے کہ وہ یوگی سرکار ہندو مسلمان کھڑے زوروں سے فیلا رہی ہے جس طریقے سے آج ہر چیز کو ہر جو گناہ ہوتا ہے وہاں پر ہر جو جرم ہوتا ہے یو پی میں اس کو جات پات کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے ایسے میں بی جے پی کی بری طریقے سے کرکری ہو رہی ہے وپکش پارٹیوں نے حملہ ور ہو گئے آپ لوگو بتا دیں سوشل میڈیا پر اب ٹرین چلایا جا رہا ہے جہاں پر بولا جا رہا ہے کہ ابو پترکار بھی سرکشت نہیں یوگی راج میں جہاں ابو پترکاروں کو دھوکا یعنی کہ پترکاروں پر غلط الزام لگا لگا کر اب پترکاروں کو اندر ڈالا جا رہا ہے آپ لوگ بتا دیں دو جینیو کے چھاتر بھی تھے اس میں جن کو اندر ڈالا گیا تھا جو کہ کالج کے سٹوڈنٹ تھے لاؤ پڑھ رہے تھے ان کے اوپر بھی یوگی سرکار نے یہی ہاروپ لگایا اب آپ خود سوچ لیجئے کیا بی جے پی کی سرکار ہندو مسلمان نہیں کرتی ایک بولا ہے کہ بی جے پی ایک بولا ہے کہ مدرسوں میں جو آتنگ بادی پناہ لیتے ہیں تو دوسرا بولا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ لوگ دنگے کی فساد کی سازش کر رہے تھے تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ لوگ کیسے اپنے جو اپنے جو پاپ ہیں وہ دوسروں پر امر کر بی جے پی دیرے ہاتھ سے نکل جاتی ہے خیر چلی اب بڑھتے ہیں ہم ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جیہاں نتیش کا پتہ صاف تیجسونی کی آندھی میں نتیش سرکار کے اڑے ہوش پہلے سے ہی شروع کر دی ہیں فائل جلان دسال آپ لوگ کو بتا دے نتیش کے ہوش اڑ چکے ہیں جس طریقے سے مہا گڑ بندن کی آندھی چلی جہاں ایک طرف تیجسونی کی سباؤں میں جو لوگوں کی بھیڑ امر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف نتیش بالکل کھالی کنگلے پڑے جیہاں آپ لوگ کو بتا دے جنتہ کا آنا جانا نہیں دراصل آپ لوگ بتا دے بری طریقے سے جیڈیو اور جو بی جے پی ہے اس میں بری طریقے سے لوگ غصہ کھائے ہیں اس وقت بی جے پی اور جیڈیو کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا ہے اس بر اگر لہر چر لئی ہے اگر کسی کی لہر دکھائی دے رہی ہے تو آپ لوگ کو بتا دے وہ تیجسونی یعنی کہ کانگریس کی مہا گڑ بندن کی آندھی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ اگر ایک بار سرکار آتی ہے تو راہل غاندی نے بھی کافی کچھ وعدے کی ہیں اور بی جے پی ہمارے دیش کو برباد کر رہی ہے اس کو تو ہٹنا ہی چاہیے پھر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ہے موڈی کے خلاف بھاری ویروت جی ہاں آپ لوگ کو بتا دے میں نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ جو ہے موڈی کے گڑھ میں یعنی کہ موڈی کے گڑھ میں ہی ٹرین ٹرینوں کو روکنے کی بات چل لئی ہے جس طریقے سے ان کو بونس ملتا اب کی بار سرکار ان کو بونس نہیں دینا چاہ رہی جی ہاں آپ لوگ کو بتا دے ایسے میں پٹنا میں اب لہر چل گئی ہے آپ لوگ کو بتا دے لوگ اترے پٹریوں پر کہا اگر کل تک بائیس تاریخ تک آج ہم سے بات آ کر نہیں کی سرکار نے تو بائیس تاریخ سے پوری ٹرینیں بن کر دی جائیں گی جی ہاں چکہ جام کر دیا جائے گا اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار لوگوں کی سیلریے کٹ رہی ہے جی ہاں بونس دینے سے منع کر رہی ہے یہاں تک کہ جو ہسپٹل میں نرس کامیں کرتی ہیں ان کے پیسے نہیں ملنا ابھی ایک ویڈیو کچھ دن پہلے آیا تھا میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ویڈیو بتایا بھی تھا کہ لوگ کس طریقے سے جو ویڈیو کر رہا ہے موڈی سرکار ڈاکٹروں تک کا پیسہ نہیں دے رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مدرسوں کو بن کرانے کی بات کی جا رہی ہے اب آپ خود سوچ لیجی کہ ہر طریقے سے موڈی سرکار وفل رہی ہے دیش کو سمالنے میں خیر چلی ہو بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا رہے ہیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جی ہیں درسال آپ لوگ بتا دے مدرسے پہ ویوادد بیان دینے کے کارن بی جے پی پر وپکش پارٹیوں نے بولا اپنا حملہ کہا بی جے پی کا یہ پیترہ بہت پرانا ہو چکا جی ہاں ہندو مسلمان کر کر ووٹ لو اور پھر انہی ہندو بھائیوں کو لات مار دو جی ہاں کیونکہ ابھی جس طریقے سے آپ کو بتا دے دلیت سماج کو ٹارگٹ کیا گیا تھا دلیت سماج کی بچی کے ساتھ جس طریقے سے کوک ارم کیا گیا ہے اس کو لے کر وپکش پارٹیوں نے بڑا حملہ بولا اکلے شادہ کو کہنا ہے کہ آج بی جے پی کی سرکار لگاتار دیش میں گھڑنا اور ہنسہ فیلا رہی ہے جی ہاں جہاں پر ایک طرف بی جے پی کی سرکار کے جو منتری ہیں وہ بیبادت بیان دیتے ہیں کوئی کہتا ہے این آر سی کیا کر رہے گی تو کوئی کہتا ہے ان ملوں کو باہر سے نکالو جی ہاں کوئی کٹھوا کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے یہاں پر آپ لوگ کو بتا دیں جو یہاں پر جس طریقے سے یہ باتیں نکلتی ہیں اس کو لے کر بری طریقے سے اکلے شادہ بھڑکے ان کا کہنا آج بی جے پی کی سرکار نے ہر طرف جو ہے دیش میں ہنسہ فیل آئی ہے جی ہاں آج دیش کو مل جل کر ان چیزوں سے نپٹنا چاہیے لیکن بی جے پی کی سرکار کورونا سے لڑنے کے وجہ اس دیش کی جنتہ کو آپس میں لڑوا رہی ہے آپ لوگ کو بتا دیں بری طریقے سے بھڑتے ہوئے بڑکتے ہوئے نظر آئے ہیں اکلے شادہ یعنی کہ اکلے شادہ نے پھر سے ایک بار کر دیا اعلان کی بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ لوگوں میں فیلاتی ہے ہنسہ لگاتار ہنسک بناتی ہے لوگوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو بی جے پی کی سرکار کر رہی ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرح بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نگلگایا رہی ہے جی ہیں ارناؤ گو سوامی پر ممبئی پولیس کا گہرا شکن جا جی آپ بچنے کی کوشش میں آپ لوگوں بتا دیں کہ بری طریقے سے فض گیا ہے ارناؤ گو سوامی پہلا تو ہندو مسلمان کر کے فضا دوسرا سشان سنگھ راج پوت پر لگاتار جھوٹی خبریں بتائیں تیسرا سپریم کورٹ کا عدیش کچھ تھا ہائی کورٹ کم بھئی کا اور بتایا کچھ گیا یعنی کہ اب ارناؤ گو سوامی کا جیل جانا ہو گیا ہے تے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بیہار میں بدلاؤ آئے بی جے پی اور جی ڈی ایو کا پتہ صاف ہو جائے اور ارناؤ گو سوامی جیسے دنگائی پترکار جن کو جیل کے اندر جانا چاہیے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے سمرتھن ضرور دچ کرائیں کیونکہ ہم ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بندے مہترم جی